سلام علیکم ویورز ہم آپ کے لئے بیبی سوٹ بہت ایزی طریقے سے بتا رہے ہیں شلوار کمیز ویورز سب سے پہلے ہم نے پائپنگ والے ریبن لےنا ہے اس کو ہم نے الٹا کر کے اس کے ایک پیر کے بخیے سے سلائی لگا دینی ہے سلائی لگانے کے بعد ویورز ہم اس کو سیدھا کر کے اس کی پائپنگ تیار کریں گے یہ دیکھیں ویورز ہم ہم سوئی کے ذریعے اس طرح اس کے کنارے کو پکا کر کے سوئی کو الٹا کر کے اس میں ڈال کے ساری ڈوری کو سیدھا کر کے نکالیں گے یہ دیکھیں ویورز اب ہماری یہ ڈوری تیار ہو گئی ہے اب یہ بہت ہم نے یہ چھے سرکل کاٹی ہیں ان سرکلوں کے سینٹر میں اس کو لگا کے تو اس کے اوپر ہم بخیہ لگاتے جائیں گے بخیہ کو آگے پیچھے سے اچھے طریقے سے پکا کرتے جائیں گے پکا کرنے کے بعد ویورز جہاں دیکھیں ہم اس کو سیدھا کریں گے تو جو بہت ہی خوبصورت لک میں تیار ہوتی جائے گی ویورز تین ہم نے ایک سائیڈ پہ لگانی ہے تین دوسری سائیڈ پہ لگانی ہے اس کو تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی زیادہ خوبصورت مگزی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ویورز ایک سائیڈ سے یہ تیار ہوگی دوسری سائیڈ بھی ہم نے سیم اسی طریقے سے تیار کر لینی ہے تیار کرنے کے بعد ویورز اب ہم نے بیبی سوٹ کی کٹنگ کر کے اس کا سینٹر میں یہ گھلہ کا پٹی لگا کے تیار کر لینی ہے اب اس کے پیچھے ہم نے اس پائپنگ کو اچھے طریقے سے سٹیچ کر لینا ہے سٹیچ کرنے کے بعد ویورز اب ہم اپنے گلے یہ دیکھیں دونوں کناروں کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے سٹیچ کر رہے ہیں اب ویورز ہم اس کا تیرہ جوڑ کے اس کے اوپر اس کا گلے کو کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس کے گلے کے اوپر کپڑا لگا کے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں بکھیہ لگانے کے بعد اس کپڑے کو ہم اندر والی سائیڈ کر کے بکھیہ لگائیں گے تو ویورز یہ دیکھیں ہمارے دوری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے شالڈر کو سٹیچ کریں گے شیٹ کے اس کے اوپر شالڈر لگا کے تو پھر ہم آپ کو بہت ایزی طریقے سے لیس لگانے کا طریقہ بتا رہے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں ویورز ہم نے لیس کو سب سے پہلے اس کے اوپر کنار کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے ایک انچ کے فاصلی پر اور اس کو اب ہم جا ویورز اسی طرح ہم نے بازوں پہ ٹروزر کے نیچے گیرے پہ اسی پیٹرن سے لیس لگا لینا ہے کپڑے کو پیچھے فول کرل کے سٹیچ کر لینا ہے ہمارا سوٹ تیار ہو گیا جو کوئی بہت ہی سیمپل طریقے سے تیار ہو اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ویورز ہم آپ کو بہت ایزی طریقے سے سٹیچ کرنا ہے سکھاتی ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم نیو نیو چیزیں آپ کے لیے لے کے جن کو آپ بہت ہی ایزیلی گھر میں خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بنا سکیں اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور تھینکس پور واشنگ می چینل